ہماری جماعتیں اگر ٹرینیں بس میں صبر کر رہی ہیں تو چلے راستے میں سب کو دعوت دیں سب سے ملاقاتیں کریں ٹرینوں میں مسافروں کو تنگ نہ کریں کسی مسافر سے اپنی سیٹ نہ بدلیں جماعت کے سادھییں ساتھ رہیں گے نہیں جس کی جہاں سیٹیں وہاں رہے کسی مسافر کو تنگ کرنا یہ مناسب نہیں میں نے آتے ہوئے دیکھا ٹرین میں کہ اسٹریشن کے مسافر پریشان تھے سارا مجمع یہاں سے اسٹریشن کو ہوت گیا اسٹریشن میں خوب ہنگامہ ہوا خوب بڑا مجمع لوگ سمج رہا کہ یہ خوش ہوں گے ہمارے استقبال کرنے سے میں یہ دیکھتا رہا کہ کہیں اللہ نہ کرے ہمارا سفر اللہ کے آن سے مردود نہ ہو جاوے ہمارا سفر مردود نہ ہو جاوے اور یہ اتنے سارے لوگ سٹریشن پر آ گئے مسافر پریشان نہ ہو رہے ہوں ٹرین میں ہمارے ساتھی نماز پڑھ رہے تھے ایک ساتھی نے راستہ روک لیا وہ ٹرین کے ملازم کھڑے رہے کافی کا سامان لیے ہوئے کافی بیشنے والے میں یوں ڈڑتا رہا میں نے کہا یہ نماز مر نماز مردود نہ ہو جاوے ساتھیوں سے میں نے کہا ایسے نماز پڑھو کہ غزر نوالوں کا راستہ نہ رکھے ورنہ صحیح حدیث میں ہے غزر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی سے کہا جا کے اعلان کر دو صحابہ میں جو راستے کو تنگ جو راستے کو بند کرے گا یا دوسروں کے لئے جگہ کو تنگ کرے گا اس کے دین کے محنت اللہ کیا خبول نہیں ہوگی یہ صحیح حدیث ہے منتخب میں صحیح حدیث ہے من قطع طریقاً وطیق منزلت فلا جہاد لہو اس کی دین کے محنت لگا خبول نہیں ہوگی جو راستے کو بند کرے گا یا دوسروں کو تنگ کرے گا صحابہ سے میں اعلان کر رہا ہے آپ نے اپنے منادی کو بھیج کر اعلان کرنے والے کو بس میں ٹڑتا رہا کورے صفر میں اس وشی سے چلا یہاں تک آیا راستے میں دیکھتا رہا لوگ سوالیوں کو ہٹا رہتے ہیں ہماری وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ چیز کو پسند نہیں کرتے تھے ہمارے ہٹو بچو نہیں ہے ہٹو بچو نہیں سب کے ساتھ سب کے ساتھ اس طرح چلو جس طرح ایک عام انسانوں کے ساتھ چلنا چاہیے میں نے عرض کیا تم اللہ کا راستے میں نکل رہے ہو ٹرین میں ہو گئے نہیں جی جماعت ہے جماعت ہے جماعت ہے تو کوئی عذاب تو نہیں ہے یہ سب کو پریشان کریں جماعت ہے جماعت مذہب کیا ہے سارے ٹرین کے مسافروں کو کسی مذہب کے کسی خیال کے کسی دین پر ہو ہم سے سب کو راحت ملے چاہے سب کے لیے لے آؤ کچھ کٹ سب کے لیے لے آؤ سب کا اقرام کرو تمہارے پاس پہلے سب کو کھلاو اگر ہماری جماعتیں پھرنے والی صحابہ کی طرح پھرے نا تو تم پھرنے والی جماعتیں اس ملک میں غیروں کو اسلام کا تعریف کرا سکتے ہو سارا تعصب ساری دوریاں اور سارے مقابلے اور ساری خوریدیاں خدا کی قسم صرف اس لیے ہیں کہ یہ زمانے میں مسلمان غیروں کے ساتھ صحابہ کی طرح رہنا نہیں چاہتا یہ زمانے کا مسلمان غیروں کے ساتھ صحابہ کی طرح رہنا نہیں چاہتا اگر اس زمانے کا مسلمان غیروں کے سامنے صحابہ کی طرح پیش آئے جائے نا تو اس زمانے میں بھی اللہ رب العزت وہ آمن اور السلامتی کا محل قائم کرتے جو دور صحابہ میں تھا بس میں نے حد کیا کہ ٹرین میں اس طرح نماز نہ پڑھو کہ مسافروں کو دشواری ہو تم اپنے کوشش کرو یہ ٹرین ٹھیڑنے والی اسٹوشن پر تو دو حیثوں میں نیچے کر کے مختصر نماز پڑھ دو اور اگر اتنا وقت نہیں ہے تو پھر دو دو ساتھی چاہے نماز کریں یہ نہیں کہ چار آنی ملکہ نماز نماز کرنے راستے میں یہاں سے وہاں تک کھڑے ہو جانے نماز پڑھنے بلکہ کوشش کرو اس بات کی کہ جو ایسا وقت ہے جس میں چلت پلت کم ہو رہی ہے عام طور سے مسافر رات کو سوتے ہیں تم نماز خجر کی عبروں پڑھ لو وقت آخر ہوتی پڑھ لو گئی ہر ممکن ہے کوشش کرو کہ تمہاری عبادت سے مسافروں کو دشواری نہ ہو ٹرین کے عملے کو دشواری نہ ہو اگر اپنے عقام کو اللہ کیا قبول کرانا چاہتے ہو بس اس طرح ہمیں ٹرین میں مسافروں کو پریشان نہیں کرنا ہماری جماعتیں بڑی غلط یہ کرتی ہیں کہ ٹرین میں تعریف کرنے کی جگہ نہیں ہے ٹرین میں تو دعوت دو ملقا دے کرو کتاب ہر ایک کے پاس اپنی ہونی چاہیے صبح عرض کر دیا گیا تھا ہر ایک کے پاس اپنی کتاب ہو وہ اس کتاب میں سے خود بھی پڑھے دوسرے کو براہ والے کو پڑھ کے سنا دیں نہیں پڑھنا آتا براہ والے سے سن لیں کچھ بھی نہیں ہے تو براہ والے کو کلمہ یاد کرا دیں نماز سیکھ لیں اس کو نماز سیکھ لیں اس طرح سے ہمیں اپنے وقت ٹرین کا اس طرح گلدار نہ